تاکہ ہمارے پیغام کو لوگوں تک پہنچا دیں ہمارے بندے صرف میری عبادت کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں اسی مقصد کے لئے اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کرام کو بھیجا حرقنو علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور کہا کہ یہ کہو کہ انی لکم نظیر مبین میں تمہیں واضح طور پر ڈھراتا ہوں انی عبود اللہ کہ صرف اللہ کی عبادت کرو سب سے پہلے مشریکوں کا سامنا اگر کسی نبی کو کرنا پڑا تو حضرت نوح علیہ السلام ہے کہ سب سے پہلے مشریکوں کا سامنا انہوں نے کیا حضرت نوح علیہ السلام ساڑھے نو سو سال تک سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے چند افراد کو چھوڑ کر جب ان کی قوم نے نہیں مانا تو اللہ تبارک و تعالی نے عذاب نازل کیا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا خود اپنا لڑکا بھی اس عذاب سے نہ بچ سکا اسی طریقے سے قرآن پاک میں بہت سارے انبیاء کرام کا تذکر آتا ہے حضرت علیہ السلام کا حضرت عبراہیم علیہ السلام کا حضرت عبراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوتے ہیں جہاں پر معبود بنتے ہی نہیں تھے پوجہ ہی نہیں جاتے تھے بلکہ بنا کرتے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے وہاں پر بھی دعوت توحید دی حضرت عبراہیم علیہ السلام کے والد نے اپنی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے اسے کہا لَئِلَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَحَجُرْنِي مَلِيَّا عبراہیم اگر تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے ہو اگر تم ہمارے بتوں کی توحین کرتے ہو ان کو برا بھلا کہتے ہو لَأَرْجُمَنَّكَ ہم سنگسار کر دیں گے وَحَجُرْنِي مَلِيَّا میرے پاس سے ہڑ جاؤ مجھ سے رخصت ہو جاؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے آخر میں اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دین دعوت توحید جب کفار مکہ کو دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بھی شاہ دیے جاتے تھے اونٹ کی اوجھڑیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کا رکھ کرتے ہیں اس امید پر کہ یہاں تو ہماری رشتے دار ہیں یہاں کے لوگ تو ہماری بات مانیں گے ہی لیکن طائف والوں نے تو حد کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان ہاتھوں کو زخمی کیا جو ہاتھ ان کے دعا کے لیے بارگاہی ایزدی میں اٹھا کرتے تھے ان قدموں کو لہو لہان کیا جو قدم کلم لا الہ الا اللہ کو پہنچانے کے لیے دور دراز کا سفر کر کے گئے تھے اس طریقے سے تمام انبیاء اکرام کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترہ ترہ سے تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا آخر وجہ کیا تھی کہ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے پریشان کیا اتنا ستایا اتنے عزیتیں دی حالکہ وہ یہ مانتے تھے اللہ کو مانتے تھے وہ بھی اللہ کو مانتے تھے چنانچہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ اگر آپ ان سے پوچھیں گے مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین آسمان کس نے بنائے سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا تو کہیں گے لَيَقُولَنَّ اللَّهِ یہ سب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے تو اللہ کا اقرار وہ بھی کرتے تھے وَلَئِنْ سَعَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَا عِمَانِ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمان سے بارش کون برساتا ہے زمین جب سوک گئی ہو تو اس کے اندر کھیتی کون اگاتا ہے یہ تمام سوالات آپ جب کریں گے تو اس وقت کہیں کہ لَيَقُولُ النَّ اللَّهِ یہ سب اللہ کرتا ہے تو اللہ کا اقرار وہ بھی کرتے تھے لیکن اصل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ستایا گیا اتنے تکلیفیں دی گئی وہ جو قلم توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا جو پہلا جز تھا اس پہلے جز پر اعتراض تھا اس پہلے جز کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے یعنی لا الہ کو ماننے کو تیار نہیں تھے کیونکہ وہ اہلِ زبان تھے ان کو معلوم تھا کہ اگر ہم نے لا الہ کا اقرار کر لیا تو ہمارے جتنے معبودانِ باطلہ ہیں سب کی نفی کرنی پڑے گی اپنے سرداروں سے بغاوت کرنی پڑے گی اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح سے عزیتینی تکلیف ہے دی لیکن انہی اہلِ مکہ میں سے جن لوگوں نے اس مفہوم کو سمجھ لیا تو کھانِ کعبہ کے اندر تین سو ساٹھ بط رکھے ہوئے تھے لیکن جب ان کے ان بطوں کو وہ پوجا کرتے تھے لیکن جن لوگوں نے لا الہ کے مفہوم کو سمجھ لیا ان لوگوں نے ان بطوں کو کھانِ کعبہ سے باہر کیا اور کھانِ کعبہ کو ساف کیا جب انہوں نے لا الہ کے مفہوم کو سمجھ لیا تو آپس میں جو ایک دوسرے سے لڑا کرتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جاتے تھے آپس میں ایک دوسرے کے محبوب ہو گئے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے جب لا الہ کے مفہوم کو سمجھ لیا تو میدانِ بدر میں احد میں جب ضرورت پڑی تو وہاں پر بھی وہ کود گئے ان کو معلوم ہو گیا کہ اس دنیا کے اندر کوئی عبادت کے لائق نہیں تو معاملہ صرف یہ تھا کہ اللہ وہ بھی مانتے تھے لیکن وہ اس پر راضی نہیں تھے کہ ہم الائے ایک مان لیں ایک معبود مان لیں اس پر وہ راضی نہیں تھے تو اسی لا الہ الا اللہ کی دعوت دینے کے لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی دعوت دی حقیقت یہ ہے کہ اگر لا الہ کا مفہوم ہمارے بھی سمجھ میں آ جائے تو ہمارے زندگی میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے علماء فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ کہ ایک مطلب یہ بھی کہ لا موجود ان اللہ لا محبوب ان اللہ لا متصرف ان فی العالم ان اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں اور تصرف کا حق صرف اللہ کو ہے اگر کوئی اس دنیا کے اندر اس لائق ہے اس سے محبت کی جائے تو صرف اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے لا موجود ان اللہ صرف اللہ کی ذات موجود اللہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا اگر یہ مفہوم ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھ جائے ہمارے دل کے اندر یہ چیز سرایت کر جائے کہ صرف واجب الوجود صرف اللہ کی ذات تو ہمیں قوم کے لوگوں کے حکمرانوں کے غلامی سے آزادی مل جائے گی جب ہمارے ذہن میں یہ چیز بیٹھ جائے گی کہ تمام چیزوں کا مالک اللہ ہے ہر ایک اس کا جتنے بھی بندیں ہیں سب اس کے آجز ہیں ہم یہ سوچ لیں کہ جس طریقے سے ہم اللہ تبارک و تعالی کے محتاج ہیں اسی طریقے سے جو حکمرہ ہیں جو ہم پر بادشاہت کر رہے ہیں جو ہم پر حاکم بنے ہوئے ہیں یہ بھی اسی اللہ کے اسی اللہ کے آجز کے سامنے یہ بھی آجز ہیں یہ بھی اسی اللہ کے محتاج ہیں جب یہ چیز بیٹھ جائے گی ہمارے ذہنوں کے اندر تو ہم غلامی سے ہمیں آزادی مل جائے گی لیکن ہمیں لا الہ کے مفہوم کو سمجھنا ہو اور اپنے دل کے اندر بیٹھانا ہوگا لا محبوب الا اللہ اس دنیا کے اندر کوئی بھی اگر اس لائق ہے اس سے محبت کی جائے تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اگر ہمارے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی محبت بیٹھ جائے اور یہ اسی وقت محبت بیٹھے گی جب اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے اور اگر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے تو یہ ناممکن ہے کہ کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی احکام کو نہ بجا لائے یہ ناممکن ہے کہ کسی بندے کا قدم غلط راستے کے طرف اٹھے اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ غیر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نہیں کرتا کہ وہ غیر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی اطاعت نہیں کرتا اس کا قدم جب غلط راستے کے طرف اٹھتا ہے تو کوئی خوف نہیں ہوتا تو گرچہ وہ یہ دعوی کرتا ہے کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ دعوی اس کا باطل اور بیکار ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی سے محبت کی دعوی داری ہے تو اس کے لئے ضروری ہے اگر حقیقت میں اگر اللہ تبارک و تعالی کی معرفت میں حاصل ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کی محبت ہمارے دلوں کے اندر راسق ہو گئی تو ایسا ناممکن ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی احکام کو نہ مانے اللہ تبارک و تعالی کے اطاعت نہ کرے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبُ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ فَلَّسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ مِرْشُدُونَ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ کہت اِنِّي قَرِيب میں تو قریب ہوں ان کے جب وہ ہمیں پکاریں گے ہم ان کے دعاوں کو سنیں گے لہٰذا ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ میرے ہی سامنے روئیں گڑگڑائیں مجھ ہی سے مانگیں فَلَّسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مُجْ پر ایمان لَعَلَّهُمْ مِرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پا جائے صحیح راستہ انہیں مل جائے تو اس آیت سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص کو یہ تمنا ہے کہ اس کے اس کو اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل ہو تو اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اس کے لئے ضروری ہوگا کہ وہ صرف اللہ تبارک و تعالی کے عبادت کرے اللہ تبارک و تعالی نے اسے لئے ہم پر لازم کر دیا کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں اس میں سور فاتحہ پڑھیں ہم اس میں اس چیز کو پڑھتے ہیں ایاک نعمدو ایاک نستعین تاکہ پوری پوری اللہ کی وحدانیت ہمارے دل کے اندر بیٹھ جائے ہم پانچ وقت نماز پڑھیں گے پانچ وقت جب یہ دعا کریں گے یہ اللہ کے سامنے یہ کہیں گے تو ہمارے دل کے اندر چیز بیٹھ جائے گے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت